اور اس کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتُ مِنْ رَبِّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری اب یہ کفار حضور علیہ السلام کے بارے ہم باتیں کرتے تھے حضور علیہ السلام کے بارے ہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کے پاس نشانی کیوں نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیدہ تھا وہ آج نکالتے تھے اور دور تک روشنی پھیل جاتی تھی ٹھیک ہے اور دیگر موجزات تھے انبیاء کے تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کے موجزات تمام انبیاء سے بھل کریں تمام انبیاء کرام سے زیادہ موجزات ہیں لیکن ان کے آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی تھی تو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے ورنہ آپ علیہ السلام میں مکہ موظمہ میں رہتے ہوئے کوئی صفحہ کے پاس کھڑے ہو کر بخاری شریف کی حدیث ہے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے تھے اور چاند نہ صرف دو ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا کوئی صفحہ کے اس طرف آ گیا اور ایک ٹکڑا کوئی صفحہ کے اس طرف آ گیا سب کفار نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمشتے موارکہ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دی ہمارے کہنے پہ کی ہیں تو ایمان لے آتے مگر ایمان لانے کے بجائے اکثر نے اس وقت کہا کہ یہ تو ایسے جادو کرے ماذا اللہ کہ ان کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے یعنی آپ کو نہ بھی ماننا نہیں تھا ان لوگ اور انہوں نے یہ خیال کر کے کہ ایسا کام بول دیتے جو کری نہ سکے تو پھر ان کو جھٹلا دیں گے انہوں نے اپنے زوم میں چاند کا کہا آپ نے جاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دی تو ماننا نہیں تھا انہوں نے نہیں مانا کر دیا مانا آج سائنس انہم دلالہ پروف کر رہی ہے جو لوگ چاند پہ کیونے ہم نے بتایا کہ چاند کے بیچ میں بھی شغاف ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا کبھی کسی زمانے میں وہ سائنس آج کار گواہی دی رہی ہے نیٹ کے اوپر آپ سرچ کر لیں وہ مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم سائنس دان ہے بلکہ کچھ ادھر ایشیا سے بھی لوگ گئے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کے گواہی دی کہ چاند کے درمیان میں شغاف ہے وہ کٹا ہوا ہے اور گویا کہ دو ٹکڑے ہوا تھا کسی زمانے میں تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کے موجزات کو سائنس اب پروف کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ان کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تو نشانیاں تو بہت اتری تھی لیکن یہ اندے تھے تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ان کے اتراز کا اب یہ اللہ کی شان ہے اور اپنے محبوب سے اس کی محبت ہے کہ دشمن اتراز کرتے ہیں تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے بلکہ ان کا رب ان کی طرف سے جواب دیتا ہے اور یہ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں اکسے جگہ پہ آپ کو قرآن میں یہی ملے گا جہاں پر کفار نے آپ کے بارے میں کوئی لفظ کہا اللہ نے اسی لفظ میں ان کو جواب دیا ابو الہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ سمع ماذا اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ نے جواب کیا دیا ٹبت ید آب الہم ٹوٹ جائے ابو الہم کے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی منقضہ ہی تھوڑے عرصے کے لئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے وَدَّا رَبُ وَقَلَا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ان کو الگ کر دیا تو اللہ نے اسی صورت میں جواب دیا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ کو دور کیا تو جہاں جہاں کفار نے اعتراض کیا یہ حبیب علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ اس کا دفاع فرماتا ہے تو یہاں پر جو کفار نے کہا ان پر کوئی نشانی نہیں اتری تو اللہ جواب دے رہا آپ فرما دیجئے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِنَّ اللَّهِ يُدِلُّ مَيَّشَا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وَيَحْدِي لَيْهِ مَنَعْنَاب اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجولہ ہے یعنی جو اللہ کے طرف آنا چاہے تو اللہ اس کو اپنے راہ دکھا دیتا ہے اور اللہ تبارکتالہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں جن لوگوں نے پہلے سے طے کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نبی نہیں ماننا کیوں نہیں ماننا کہ ماذا اللہ یہ تو یتیم ہے ان کے مابا کوئی امیر آدمی نہیں تھے کوئی اس قسم کی باتیں کر کر خود سرداری چاہتے تھے وہ لوگ وہ خود سرداری کے چکر میں کیا کہ ان کو نبی مان لیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی تو جو کچھ بھی حضور علیہ السلام نے ہزاروں موجزے دکھا ہے لیکن اس کے باوجود ایمان لیا ابو لہب ابو جہل جہلت کا باپ ایک مرتب نے ہاتھوں کو کنکریہ لیا ہے اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتا میرے ہاتھوں میں کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتا نہیں ہے جو تیرے ہاتھوں میں کنکریہ تیرے ہاتھوں میں جو کچھ بھی وہ بتا دیں تو میں کہا اگر وہ بتا دیں تو بڑی بات ہے تو حضور نے اشارہ فرمایا تو ہاتھوں کی کنکریہ کلمہ پڑھنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسی سی نشانیاں دیکھ لی لیکن چونکہ یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے تو اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ تو اللہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے جو ہدایت لینا نہیں چاہتا جو گمراہی میں لینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق اس کے لئے گمراہی کو پیدا فرما دیتا ہے اور جو اللہ کی راہ چاہتا ہے جو اللہ کی طرح ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت اتا فرما دیتا ہے تو صحابہ کرام میں کتنے تھے جن کو ایسے ملی بلکہ ابھی مجھ سے ایک دوست ملنے کے لئے آئے تھر سے آئے تھے وہ تو پہلے وہ ہندو تھے اور وہاں کیا بڑا ہونچا خاندار ہندو کا بیرامن فیملی دی تو اس سے تھے وہ وہ مسلمان ہو گئے تو کہلے ہیں میں کیسے مسلمان ہوا کیا کہ میں جس وقت کافر تھا غیر مسلم تھا ہندو تھا تو اس وقت بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنی محبت تھی کہ زمین پہ کسی کاغذ پہ پڑھا اور اکھا دیکھتا تھا تو میں اس کو چوم کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا تو اللہ نے بس اس کی بدولت میرے کو ایمان دے دیا تو ما شاء اللہ وہ کل ہی ملکے گئے ہیں مجھ سے الحمدللہ رب العالمين تو جو ادائیت چاہتا اللہ اس کو ادائیت دیتا حالانکہ اس کے رشتہ رہے ہیں اس نے بڑی سختی کی اس کے باپ نے کہا کہ چاہیے بتاؤ کہ ہمارے خاندانہ میں ہماری برادری میں ہمارے باپ دادوں میں کس نے اسلام قبول کیا تو کہلے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ جس نے قبول نہیں کیا اس کی بدنصیبی ہے اور جو زندہ ان کو قبول کر لینا چاہیے تو اللہ جس کو ادائیت دیتا وہ اسے ادائیت پہ آتے ہیں